ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوشت حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں مرگی بکرا گائے یا کوئی بھی جانور زبا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اب گوشت لیبارٹری میں تیار کیا جائے گا جی ہاں سب سے پہلے لیبارٹری میں مرگی کا گوشت بنایا گیا اور گوشت کا ذائقہ حیران کن حد تک بلکل مرگی جیسا تھا اس چکن حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی مرگی پا لی گئی اور نہ ہی کسی مرگی کو زبا کیا گیا اس گوشت کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا چک کر دیکھا گیا تو ذائقہ اور مزہ بلکل مرگی کے جیسا ہی تھا اس گوشت کو تیار کرنے والی لیبارٹری میمز میٹ نامی کمپنی کیلیفورنیا میں قائم ہے اس کا شمار دنیا کی ان بڑھتی ہوئی کمپنیوں میں ہوتا ہے جو خلیات کی مدد سے گوشت لیبارٹریوں میں تیار کرتے ہیں اس گوشت کو کلچر میٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے لیبارٹری میں گوشت کی تیاری کے لیے خلیات جانور کے جسم سے حاصل کیا جاتے ہیں اور ان خلیات کی بڑھتری کے لیے انہیں اضافی اجزاء فرام کیا جاتے ہیں اور اس طرح خلیات پرورش پاتے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ناظرین ایسی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اس طرح روایتی گوشت کا متبادل تیار کیا جائے گا اس لیے نہ تو جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی ماحول کو نقصان پہنچے گا تاہم ابھی وہ وقت بہت دور ہے جب مارکٹ میں لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت فروخت کیا جا سکے گا ابھی نہ صرف عوام بلکہ جانور پالنے والے بھی اس کے شدید مخالف ہیں اومہ والٹی سابق کا ڈیالوجست ہے اور سن 2015 میں قائم ہونے والی میمز میٹ نامی کمپنی کے شریک بانی بھی تھے ان کا کہنا تھا کہ آخرے کار آپ آئندہ نسلوں کیلئے گوشت کھانے کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اس دنیا پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جانوروں کے بغیر آپ کو گوشت فراہم کیا جائے گا ان کی کمپنی خلیات کی مدد سے بتخ اور گائے کا گوشت بھی تیار کرتی ہے اس کمپنی میں نہ صرف کارگل اور ٹائسن فور جیسے بڑے اداروں بلکہ ارب پتی ریچرڈ برنسن اور بل گیٹس نے بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جون میں جاری ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سن 2014 تک دنیا بھر میں استعمال ہونے والے مجموعی گوشت کا 40 فیصد حصہ کلچرڈ میٹ پر مشتمل ہوگا دو برس پہلے ایک اسرائیلی فرم نے بھی چکن کا گوشت مصنوعی طریقے سے پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ آئندہ پانچ برسوں کے اندر اندر اگائے گئے چکن والے برگر مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے سپر میٹ نامی کمپنی کے خاتون ترجمان شیر فریڈ مین کا اس بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ایک بہترین حل ہے کیونکہ اس طرح آپ کسی کو اپنی آتے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر رہے آپ لوگوں کو وہی پروڈکٹ دے رہے ہیں جو وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں اس کمپنی کا مقصد مرگی کے خلیے سے ایسے چکن بریسٹ تیار کرنا ہے جنہیں ایک میٹ اوون کی طرح ایک مشین میں تیار کیا جا سکے گا ایسے اوون یا ایسی مشینیں گھروں پر بھی رکھی جا سکتی ہیں سپر مارکیٹوں میں بھی اور ریسٹورانوں میں بھی رکھی جا سکتی ہیں لوگ ایسی مشینوں میں ایک کیپسول رکھا کریں گے اور یہ کیپسول بڑھتے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر لیا کرے گا امریکہ میں سیرم یا خون آب کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جبکہ اسرائیل کی کمپنی ہیبریو یونیورسٹی کے پروفیسر یاکوف ناہیمیاز کی وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے جو انہوں نے خلیاز سے متعلق سن دو ہزار چھے میں متعارف کروائی تھی ناظرین چیکن اگانے کا خیال کوئی نیا خیال نہیں ہے تقریباً ایک صدی پہلے بھی یہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود تھا انیس سو بتیس میں وینسٹن چرچل نے ایک اپنے مضمون ففٹی ائرز ہینس میں لکھا تھا کہ ہمیں اس فضول بات سے پرہیز کرنا ہوگا کہ ہم صرف بریس یا پھر ونگز کھانے کے لیے مکمل چیکن کو ضائع کریں ہمیں کسی طریقے سے یہ مختلف حصے علیدہ علیدہ اگانے چاہیے اندازوں کے مطابق سطح زمین کا آدھے سے زیادہ قابل استعمال حصہ جانوروں کو پالنے یا پھر ان کے لیے خوراک اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ انسانوں کو درکار خوراک اگانے کے لیے زمین کا صرف چار فیصد قابل استعمال حصہ استعمال میں لایا جاتا ہے عام گوشت کے مقابلے میں مصنوعی طریقے سے حاصل ہونے والے گوشت میں نینانوے فیصد کم زمین استعمال ہوگی جبکہ گوشت کے حصول میں ضرر رسان گیسوں کا اخراج بھی چھانوے فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے مصنوعی گوشت چین اور بھارت جیسے ان ممالک کی ضروریات پوری کر سکتا ہے جہاں آبادی انتہائی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے تیزیا کاروں کے مطابق تمام تر کامیاب تجربات کے باوجود ابھی یہ بات وسوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ عوام اسے کتنی جلدی قبول کریں گے دوسری جانب ایسی کمپنیوں کو فیلحال بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور ہر تاجر اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں ہے ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں